جیڑا کرم دوسرے نو چوٹ پچائندہ ہے اس تو دکھی نکلے گا سکھ نہیں نکل سکتا کسے دے من نو تو چوٹ پچائیے تو تینو منسک پیڑا ملے گی کسے دے شریر نو تو چوٹ پچائیے تو شریر تیرا بچ نہیں سکتا کیونکہ ایک پرماتمہ دے دروار دے چاہ رنگ روپ نزل بھاشا مذہب دی ویچار نہیں ہوں دی تیرا رنگ کیسا ہے تیرا روپ کیسا ہے تیرا مذہب کیی ہے تیرا ملک کیسا ہے تیری بھاشا کیے تیرا ورن کیے تیری ذات پات کیے پرماتمہ اشدی ویچار نہیں کردہ پھر کشدی کردہ ہے کرمی کرمی ہوئے ویچار سچا آپ سچا دروار اس سچے دے دروار دچ کے والکرمہ دی ویچار اور کچھ بھی نہیں تیرا مذہب کی ہے تیرا ملک کی ہے تیرا رنگ روپ کیسا ہے تیری بھاشا کی ہے ذات پات کی ہے گوت کی ہے گھرانہ کی ہے کچھ بھی نہیں کرم کی ہے کرمی کرمی ہوئے ویچار دکھ ہے تو سمجھ لینا کوئی ایسے بیج بوئے گئے نہیں اکثر منوک کہہ دیں دے پتہ نہیں یہ دکھ کیوں ہے درست بیج آج بوئے تو پھل آجتے ہے نہیں بیج پھل تک اپڑے ویچکار کافی سمیدہ گئے پہ انترال ہے آج بیج بوئے دو سال چار سال دس سال بعد کدھرے پھل ہے تو کئی دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ دکھ پتہ نہیں کیڑے بیج دا پھل ہے میں قدم بویا سی شریع قبیر کے اندر اپنے کرم کی گت میں کیا جانوں میں کیا جانوں بابا رہے اے پربو میں نو کچھ نہیں پتا میں نہیں جان دا کیوں تو ایسا نیم بنایا تو ایسی مریادہ بنایا بیج ہن بوئیے تے ہنے پھل نہیں اڈیک کرنی پہ گی اڈیک کرنی پہ گی میں کنک آج بوئیے آج کنک نہیں ہے میں آج آمدہ بوٹا لائے آج میں نوام نہیں ملنے میں آج انگور دی بیل لائیے آج انگور کو ہی نہیں آدمی پھال لائی پھولان لائی آنے لائی چھے مینے سال دو سال پنچ سال دس سال انتظار کر سکتے کرتے ہیں ساری دنیا چوندی ہے پاٹھ کیتا ہے جب کیتا ہے امرت بھی لے اٹھے آئے کہیں دے آج پاٹھ تے بڑا کیتا ہے جب تک تے بڑا کیتا ہے ہو یا تے کچھ بھی نہیں ایسے مل دینے میں نو ہو یا تے کچھ بھی نہیں حد دو گئی آمدہ بوٹا تو لائے اور تیرا وشواش قائم ہے کوئی نہیں دو چار سالہ بعد پھال آئے گا آئے گا کئی دفعہ معصوم بچے ہوں دے نہیں کیونکہ میں پچھے کساندہ ہی بچہ رہے ہیں کرانا کساندہ سی بچپنا ایسا ہوندہ ہے بیج ہون بویا ہے صویرے تیشامنو پھرول کے ویکھدہ پہ پنگردہ پہا کے نہیں بے سبری بے سبری پھر صویرے مٹی ہٹا رہے ہیں یہ میں سواستے کہہ رہے ہیں بہت پرانی گل دیش دی ون تو پہلی دی گل پھولان دے بیج میں بویا ہے چھوٹے ہون دے آئے تو میں شامنو پھرول کے ویکھا پہ آئے مہاں کہیں لگیے کی کر رہے ہیں صویرے تے بویا ہے تو میں کہا دیکھ دا پہاں پنگردے پہنے کہنے سبر کر رہے ہیں پانچ داس دن سبر کر رہے ہیں میں صویرے دیکھا شامی مٹی ہٹا ہوا صویرے مٹی ہٹا ہوا ایک دن پتہ جی نہیں کہے نہیں پنگرن گئن تو بیج خراب کر دیتا ہے انہیں بے سبری بہنے تو ذرا سبر رکھ صویرے مٹی ہٹا کے دیکھ دیں شامی مٹی ہٹا کے دیکھ دیں اتنی بے سبری کہ تھوڑا جی ہاں پاٹ صویرے کیتا ہے گردوارے آکھے متھا ٹھیک ہے کہ درے کڑا پر شادی دیکھ بھی کرائی ہو بھی گی چلو لنگر بھی کرائی ہوئے گا گستاقی معاف پھر دیکھ دائے پھل تے کوئی نہیں آیا پھل تے کوئی نہیں ملیا چار دن ہو گئے نہ ہفتہ ہو گئے پھل تے کوئی نہیں ملیا میں عرض کرانا ہو سکتا ہے زمین تے بویایا بیج ویرتھوی چلا جائے کئی بیج نہیں پنگر دے پر شب کرماندہ بویایا بیج جو انتشکرن دی دھرتی دچ بھویا ہے ایک تل نہیں بھننے گھالے مہاراج دی بانی کے اندھی ایک تل جننی گھالنا بھی بھی ارث نہیں جائے گی پھلی بہت ہو گئے گی لازمی ہو گئے گی پتت پاون ہر برد سرائے ایک تل نہیں بھننے گھالے تل جتنی بھی بھی ارث نہیں جائے پر سبر تے رکھ سبر اے سواو جے تو بندہ درڑ کریں ود تھی ویں دریاؤ ٹوٹنا تھی وے واہڑا بابا فرید ساگردی طرح ہو جائیں گا اگر تو سبر رکھے تے بے سبری نال تو مٹی ہٹاندہ رہا تو شاید بیج پن پن تو رہ جائیں ادھر تو شب کرم کیتا ادھر تو گروہ تے گلے بھی کر دا رہا تو گلے کرنا ایک اور کرم ہو گیا اس دا بھی اپنا پھل ہے پھر تو میں ارسکران حکم لکھ دکھ سکھ پائی گئے لکھے ہو ہے حکم دے مطابق دکھ چل دا ہے سکھ چل دا ہے لکھے ہو ہے حکم دے مطابق کوئی اتم ہے نیچ ہے بہت دیتا ہے بیج تو پھل تے جھولی دچ آوے گا حافظ ہوئے نے ایران دچ ایک صوفی سند میں انہاں دا مکبرہ دیکھیا سی شیراز دچ ایرانی کاریگرہ نے تھی ایرانی شردالوں نے کچھ نو ڈھال کے مکبرہ بنایا ہے یہ نہیں کچھ لیا کے اتھے فٹ کیتا ہے نہیں کچھ نو پگلا کے دیواراں گمبت سہرائی کچھ اور ایرانی کاریگری دا ایک نمونہ ہے دنیا تو لوگ کی آن دینے دیکھ دینے کبر تے سونا چاڑے ہے سارا دن اس دے کلام دی ٹیپ چل دی رہن دی ہے اردو پرشین تے انگلیش دی چنال نال اس دا انواد بھی چل دا رہن دے تاکہ لوگاں نو پتا چلے فقیر کی کہن دا ہے جو آئے نہیں دیکھنو نو پتا تے چلے فقیر کی کہن دا ہے حافظ دا ایک مطر سی بڑی دکھی حالت دے چھو حافظ دے کو لگے ہیں اپنے دکھان دا رونا اس نے رویا ہے تو حافظ دا ایک کلام میں تھوڑی سامنے رکھا ہوں کہن دا ہے یار را خود کردہ لا علاج نیست تیانل سننا یار را خود کردہ را علاج نیست کردنی خویش او آمدنی پیش اے میرے مطر جو توں کر چکے ہیں اے دا علاج میرے کل نہیں ہے جو تم بو چکے ہیں اے دا علاج میرے کل نہیں ہے جو تم بو چکے ہیں اے پھل جھولی دیچ پان نورازی ہو جاؤ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیوں اے ویدان خدا دے میرا نہیں ہے اے نیم قصد ہے میں اے دے نیم دیچ مداخلت نہیں کر سکتا میری پاؤنچی نہیں ہے سنت دا کم ہے فقیر دا کم ہے اے دے نیم دی جانکاری کرا دے بس اتنا اے دا دھرم دھرم تو مراد مریادہ دی جانکاری کرا دے سنت اس دے نیم دی جانکاری کرا سکتا ہے اس وجہ تے وہ کہہ رہے ہیں یار رہا خود کردہ رہا علاج نیست کردنی خویش او آمدنی پیش جو تو کر چکے ہیں بھوگن لی تیار ہو جا میری کل اس دا کوئی علاج نہیں دھنگر نانک دیو جیدہ بول تھوڑے سامنے رکھا یہ جی کہلو اس یگد اوتاری پرشدہ فیصلہ بھائی رے مت کوئی جانو اور کسی کے کچھ ہاتھ ہے سب کرے کر آیا جرا مرا تاپ سرط ساپ سب ہر کے وس ہے لاغ سکے نہ بن ہر کے لائے کوئی نہیں دیتا کسی کو سزائیں سزا بن کے آتی ہیں اپنی خطائیں گرانک دیو جی مہاراج کن نے مت کوئی جانو اور کسی کے کچھ ہاتھ ہے کسی دیا تیج کچھ بھی نہیں ہے جو تو کرم کی تین ہے انہاں لائی ربی فیصلہ تیری چولیج پہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کوئی کسی نو سزا بھی نہیں دے سکتا ہاں دکھائی دیں دے انہیں چوٹ پچائیے انہیں چوٹ پچائیے کوئی نہیں دیتا کسی کو سزائیں سزا بن کے آتی ہیں اپنی خطائیں اکثر ہی ایسا ہوں دے ایک سنت نو سمجھ آ جانتی ہے میں پڑھ رہے اس ایک دن اتحاس ماتمہ بدھا چل رہے سن تی پتھر نل ٹھوکر کھا کے گر گئے اٹھ دیں سار پھر پتھر نو نمسکار پہ کر دیں نال انہاں دا چچیرہ برا انند سی کہنے لگے اس پتھر نو چکے پریس اٹھئے انہاں نے واقعی چکے ایک پاسے بھی کر دیتا یہ کوئی متھا ٹھیکن دے لائے کے تھوڑا پیر زخمی کر دیتا ہے ماتمہ بدھ کہنے انند ایک کرزہ سی نبڑ گیا نبڑ گیا تو ہنہور کرزہ نہ چڑھا میرے تھے ایک کرزہ سی میرا نبڑ گیا یہ زخم لگ بے نبڑ گیا نہیں تھی چھوٹی جہیں چھوٹ بھی شاید کدھر اگلے جنمدہ کارن نام بن دی نبڑ گیا میں سوا سے دھنواد کی تا ہے اے پتھر اس زندگی چی مل گیا چنگ گیا ایک باہر لے گیا اس طرح دے سوچنے والے بھی ہیں اس سوچتے گرنانک دیو جی مہاراج کے دنے حکم لکھ دکھ سکھ پائیے تو لکھے آیا کیے کرمی کرمی ہوئے بیچار سچا آب سچا دربار چونکہ کرمان سار دکھ تے سکھ ہے تے بنایا پرماتما دا نیم ہے اس سوا سے بھگت کے دن سب کچھ تیرے ہاتھ چنیم تے تیرا بنایا کوئی سڑا تھوڑی بنایا بھگتان دی گل سمجھ دیچ نہیں آئی جد بھگت کے دن سب کچھ تیرے ہاتھ چاہے تو تیرے ہاتھ تو مراد اے نیم تو بنایا اسے نہیں بنایا سڑا کچھ بھی نہیں ہے اے نیم تیرا بنایا اس سوا سے سب کچھ تو ہے سب کچھ تو ہے نانک حکمے جے بجھے تا ہوں میں کہے نہ کوئی جس رو اس حکم دی سمجھ آ جائے کہ سنسار ایک مریادہ ہے اور ایک لیلہ ہے ایک تماش ہے لیکن لیلہ تی مریادہ دی کرم دی ذمہ واری صرف منکھ دیئے اے بھی اس دی لیلہ پشو دی ذمہ واری نہیں ہے اگر پنچی درختان تو پھل کھا جائیں دینے تی درخت کسے باغوان دینے چوری دی الزامن تی نہیں آئے دوسکتا پر کرتی والو اس طرح بھی انہاں کھول لائے یہ نہیں کہہ سکتے یہ تی چوری کی تی درخت کس نے لائیا تی کھان دے تسی پہ اتھے گھنسلہ بنا لے درخت کے سیدہ تو تجھے اپنا آلنہ بنا لے یہ اچھے تی دنیا یہ او نے جو ماندی گود دا بچہ اس دے کوئی ذمہ واری نہیں یہ تھی ماندی پالن نال پل رہے یہ تھی وچارہ خود پل بھی نہیں سکتا پر کرتی پالنا بھی کر دی ذمہ واری منکھ دیئے منکھ پروڑ ہویا ہے سینہ ہویا ہے اور ایک پرمہتما دا بنایایایا نیم تو دکھ ہی ہے تیرے کرم تو سکھ ہی ہے تیرے کرم کیونکہ دکھ سکھ پھل ہے کرم بیج ہے اور کسی دا بویا یا بیج کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا ایسا ہوندہ ہے پیو نے بیجی ہے زمین دیچ پتر فسل وڑ رہے ہیں آمدہ بوٹہ پیو نے لایا سی آمب کھا رہنے پوترے پر کرمہ دا بیج جو اسی بوندیں اپنے انتشکرن دی دھرتی دیچے کہ آپ بیج آتے ہی کھا ہے دوسرا نہیں خود بیج دیں خود کھان دیں میرے دکھنوں دیکھ کے میری ماں افسوستے کر سکتی میرا دکھ وڑ نہیں سکتی میری دکھنوں دیکھ کے میرا پر آ افسوستے کر سکتا ہے وڑ نہیں سکتا میرے دکھنوں دیکھ کے ہو سکتا ہے کوئی مطر مڑا جائیں دکھی ہو جائے پر میرے دکھنوں وڑ نہیں سکتا آپ بیج آپے ہی کھائے میں خود بیجے میں خود کھا مانگا ربینیم عیشورینیم پرماتمہ دنیم اس دوسری پاڑی دچ صدگر کے دن سب کچھ حکم دے چاہے حکمیں اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے حکم دچ کی کچھ ہو رہے ہیں سارا برہمند حکم دچ چل رہے ہیں اے منوک تم بھی اس دے حکم دے مطابق ہوئے ہیں تیرے دکھ سک دا فیصلہ کرمان سارے اے بھی اس دا حکم اے بھی اس دی بنایی مریا دا اس دے تیرا کچھ بھی نہیں ہے کرمان دی صحیح تو چون کر سکے اس نے تینوں ایک چراغ دے دیتا ہے دیوہ دے دیتا ہے اکل دا بدھی دا تے پھر بھی اپنی اکل نال سمجھ نہیں آئی تو پھر اس نے اوتار بھی بھیج دیتے ہیں بڑے بڑے گرنٹکار بھی بھیج دیتے ہیں بڑے بڑے بیاکیاکار بھی بھی بھیج دیتے ہیں لیخک دارشنک پلوس فر چندک بھی بھی بھیج دیتے ہیں ریشی منی بھی 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 دیتے ہیں اور وہ اعلانیاں کہہ رہے ہیں جس کرم تو تو کسے نو چوٹ پچھا رہے ہیں تینو چوٹ پہنچے گی جس کرم تو تو کسے نو ہانی پچھا رہے ہیں تینو ہانی پہنچے گی جس کرم تو تو کسے دی بیشتی کر رہے ہیں تیری بیشتی ہو گئے گی جس کرم تو تو کسے دی پگ لا چھڑی ہے تیری لے جائے گی نیم اس سمجھان والے بھی گاہے بگاہے او اکال پرک پرماتما بیجدہ رہے ایک اکل دا دیوہ دیتا ایک اوتار دیتے ایک اتنے گرنتھ دیتے گرنتھکار دیتے چاروں پاسے منکھنو سمجھانتے سمجھن دے وسیلے جو ہے مہیا کرائے پھر بھی جد کوئی منکھ نہیں سمجھ دا تو گربانی کہہ دیں دیئے منکھ ہو کے بھی پشواندی طرح جی رہے ہیں کرتوت پسو کی مانس جات لوگ پچارہ کرے دن رات تیسری پاڑی رچ میں کل ارمتے کیتی سی پر آج دوسری دیالی دوالی میرا دماغ گمدار ہے تیسری پاڑی میں پڑھ کے تھوڑے سامنے رکھ دیاں تھی کل اردھ تیویچار رکھاں گے گاہے کو تان ہووے کس سیتان گاہے کو دات جانے نیسان جی کسی کل سمجھ دا تان ہے نانک حکمے جے بجھے جی کوئی بجھ گے ہے سمجھ گے ہے جان گے ہے تی جاننا ایک شکتی ہے بجھنا ایک شکتی ایک کلا ہے کسی وستو نو گیرائی دیچ دیکھنا تی جاننا ایویک شکتی ہے مہاراج کہنے نے ہووے کسے تان اگر کسے کل سمجھن دا تان ہے تیس سمجھن دے نال نال کتھن کرن دا بھی تیان ہے بیان بھی کر سکتا ہے گل اسنو سمجھ بھی آگئی ہے تیس گل سمجھا بھی سکتا ہے میں کل ہوئی ارس کی تیسی بہت سارے نے ایسے دنیا سمجھ جان دے نے ربی نیم انہوں سمجھ جان دے نے سمجھا نہیں سکتے اور بہت سارے ایسے بھی نے جو سمجھان دے تے پیان دے نے لیکن خود نہیں سمجھے انہوں نے کہ بھی میں ارس کروں خود نہیں جانے ہیں